ناظرین اگر ہم امریکی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں غلامی ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے کئی سو سالوں تک امریکہ میں افریقیوں کو غلام بنا کر لیا جاتا تھا اور امریکہ کی کئی تاریخی واقعات بھی انہی سے جڑے ہوئے ہیں آج بھی ہم انہی سے جڑے ہوئے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے یہ امریکی تاریخ میں غلاموں کی سب سے بڑی بغاوت تھی جسے سٹون اور ریبیلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ واقعہ امریکی ریاست ساؤتھ کیرلائنہ میں پیش آیا جو اس وقت برطانوی حکومت کی ایک کالونی تھی اس وقت سیچویشن یہ تھی کہ اس ریاست میں بہت ہی بڑے پیمانے پر چاول کی فصل کاشت کی جاتی تھی اتنے بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ غلاموں کی ضرورت پڑتی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست میں افریقی غلاموں کی تعداد سفید فام مالکوں سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی اس بڑتی ہوئی تعداد نے مالکوں کو خوف زدہ کر دیا کہ کہیں یہ غلام بغاوت کر کے ہمیں مار ہی نہ دیں وہاں ایک دن اتوار کا ایسا ہوتا تھا جب سارے سفید فام لوگ چرچ جاتے اور پیچھے غلاموں پر نظر رکھنے کے لیے بہت کم لوگ بچتے اس دوران اپنی زیادہ تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلام وہاں سے گروپس میں بھاگنا شروع ہو گئے کچھ لوگ تو کامیاب ہوئے مگر جو پکڑے گئے انہیں باقیوں کے لیے نشان عبرت پنایا گیا اس کے بعد 9 ستمبر 1749 کو غلاموں کے ایک گروپ نے سرعام بغاوت کا فیصلہ کر لیا اور اسی رات کو ٹوٹل بیس غلاموں نے بھاگ کر فلوٹیڈا جانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہاں جا کر وہ آزاد زندگی گزار سکیں پہلے تو انہوں نے ایک مقامی جنرل سٹور پر دھاوا بولا اور سب کے لیے بندوقیں اور گولیاں اکٹھی کی اس دوران انہوں نے دو سفید فارم لوگوں کو قتل کیا ان کے سر کاٹ دیئے پھر ان لوگوں نے کئی سفید فارم لوگوں کے گھروں پر دھاوے بولے اور انہیں ان کے خاندانوں سمیت قتل کر دیا اور ان کی پراپرٹیز جلا دی اس کے بعد یہ آگے بڑھتے گئے اور علاقے میں نظر آنے والے ہر سفید فارم شخص کو مارتے چلے گئے ساتھ ہی یہ گروپ باقی غلاموں کو بھی بغاوت جوائن کرنے کی دعوت دیتا رہا کچھ غلام ان کے ساتھ آگئے اور کچھ نے ان کے ساتھ جانے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہ اپنے مالکوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑتے رہے صبح تک ان باغی غلاموں کے گروپ کی تعداد ساٹھ تک پہنچ چکی تھی یہ جہاں بھی گئے انہوں نے سفید فارم لوگوں کو قتل کیا اور ان کی پراپرٹیز برباد کی مگر پھر انہیں راستے میں خبر ملی کہ ایک بڑی فوج آس پاس ہی موجود ہے جس کو ان کی بغاوت کی خبر پہنچ چکی ہے اس کے بعد انہوں نے جلدی سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے یہ لوگ ارام کرنے کے لیے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئے اس وقت تک ان کی تعداد سہو تک پہنچ چکی تھی مگر اسی وقت سفید فارموں کے ایک بہت بڑے مسلح جتھے نے ان پر حملہ کر دیا اچانک حملے سے بھک دڑ مچ گئے جس کی وجہ سے ان غلاموں کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس لڑائی میں چودہ غلام قتل ہو گئے تیس کے قریب بھاگ گئے اور باقی پکڑے گئے پکڑے جانے والوں میں سے کچھ غلاموں کو پوچھ گچ کے بعد قتل کر دیا گیا اور کچھ کو واپس ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا گیا اگلے کچھ عرصے تک بھاگنے والے غلاموں کو دھونڈ دھونڈ کر نشانے عبرت بنایا گیا اور انہیں باقی غلاموں کے سامنے قتل کیا گیا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی غلام ایسی جرت نہ کر سکے اس واقعے کے بعد مقامی سفید فام لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بغاوت کی وجہات ڈسکس کی جس کے بعد انہوں نے مالکوں کو پابند کیا کہ وہ غلاموں کے خوراک کا اچھا خیال رکھے اور ان کو زیادہ سخت سزائیں نہ دی جائیں ایک اور پابندی یہ بھی لگائی گئے کہ غلاموں کو ہر صورت پڑھائی اور لکھائی سے دور رکھا جائے اور یوں امریکی تاریخ کی سب سے بڑی غلاموں کی بغاوت اپنے اختتام کو پہنچے